ہی گائچ یہ دیگائچ آپ کو شروع میں ہی پتا چل جائے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا ہونے والا ہے یعنی کہ مارکٹ اپ ڈینڈ میں جانے والا ہے یا مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جانا ہے والا ہے جی ہاں آج میں آپ کو ایک ایسے ہی امیجنگ اسٹریٹیجی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی ہیلپ سے آپ مارکٹ کے ٹرینڈ کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں یہاں آپ مارکٹ کے شٹارنگ میں ہی پتہ کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کا ٹرینٹ کیا ہونے والا ہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موربنگ میں جمارا مارکٹ start ہوتا ہے اس سمیح ہمارے مارکٹ میں سب سے زیادہ بولیٹائل ہوتا ہے کیونکہ مارکٹ up اور down دونوں میں جب سے زیادہ بولیٹائل ہوتا ہے تو اس سمیح مارکٹ میں loss اور profit کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں آپ کو loss ہوگا تو بھی سب سے زیادہ maximum ہوگا اور آپ کو profit ہوگا تو بھی guys maximum ہوگا تو guys کیسا ہوئی جدی آپ market میں 5 سے 10 مرڈ trade کریں اور آپ ایک اچھا کاسا profit market سے earn کریں اور پورے دن آپ enjoy کریں تو guys میں آپ کو ایسی amazing strategy کے بارے میں بتانے والا ہوں تو guys ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی skip نہیں کرنا ہے اور guys جدی آپ ہمارے youtube channel پر first time visit کر رہے ہیں تو channel کو subscribe کر دیں اور bell icon کو own کرتے ہیں جس سے ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور guys جدی آپ نپٹی اور بینک نپٹی کی free calls بانا چاہتے ہیں تو ہم ہمارا telegram channel بھی join کر سکتے ہیں جس کا link reception میں دیا گیا ہے وہاں پر ہم آپ کو morning میں ہی call provide کراتے ہیں ساتھ میں ہی ہم آپ کو market کا live update بھی provide کراتے ہیں market میں آنے والی news بھی آپ کو ہم provide کراتے ہیں تو guys ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے guys آپ کو اپنا trading وی چارٹ اوپن کر لینا ہے اور guys جدی آپ کو trading وی چارٹ use کرنا نہیں آتا تو اس کے لئے میں نے already ایک ویڈیو بنا دی ہے آپ وہ ویڈیو دے سکتے ہیں تو guys چلتے ہیں اپنے trading وی چارٹ کی اور friends ہم یہاں پر آ چکے ہیں اپنے trading وی چارٹ پر تو دیکھیں guys میں آج جو آپ کو یہاں پر ایک strategy بتانے والا ہوں یہ 100% بھر کرے گی میں آپ کو اس کا backtest کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کام کرے گی یہ آپ کو ہر دن کام کرے گی آپ اس کا backtest بھی کر سکتے ہیں تو guys سب سے پہلے آپ کو 5 minutes پر اپنا time frame کو آپ کو set کر کے رکھنا ہے اس کے بعد guys آپ کو normal candle کا use کرنا ہے اور guys آپ کو اس میں کوئی بھی indicator کا use نہیں کرنا ہے آپ کو ایک basic سا concept میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک چھوٹی چھٹریک ہے جس سے آپ کو 100% currency کے ساتھ آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں تو guys دیکھتے ہیں وہ trick ہماری کیا ہے اور guys ویڈیو کو بالکل بھی skip نہ کریں تو دیکھیں guys ہمارا آج کا آپ یہاں پر date بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہماری 22 March ہے تو دیکھیں آپ کو 22 March کا یہاں پہ چارٹ کا نیلائز کر کے بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کو اس کا ایüz کرنا ہے تو دیکھیں جو ہماری صبح کی جو پہلی candle بنے گی اس کو آپ کو ignore کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے second candle کو تو اس کے بعد جو ہماری candle بنے گی اس کا colour دیکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اس candle کو major کرنا ہے تو دیکھیں جیسی ہماری second candle بنے گی ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ ہماری candle جو ہے وہ 50 plus point ہو نہیں چاہیے تو guys اس کو conjuncture کرتے ہیں ہماری candle ہے وہ 50 point plus یہاں پر بنی ہے تو دو گائے جیسے ہماری candle 50 plus point کی بنے گی اس کے بعد جو ہماری next candle بنے گی ہمیں گائج اس پر entry لینی ہے اور وہ candle کسی بھی color کی ہو آپ کو اس کا نہیں دیکھنا آپ کو same color کی candle اگر بنتی ہے تو ہی آپ کو entry لینی ہے ورنہ ہمیں entry نہیں لینی ہے اس کے بعد گائج ہمیں جو اپنا target ہے وہ 100 point کا یہاں پر رکھنا ہے یعنی کہ ہمیں ایک limit order لگا کے رکھنا ہے اور 100 point کا یہاں پر لگا کے رکم دینا ہے set کر دینا ہے اس سے زیادہ کا ہمیں لالج یہاں پر نہیں کرنا ہے آپ دیکھ سکتے کہ جو ہماری third candle بنی تھی یعنی جہاں پر میں نے آپ کو entry provide کر آئی تھی وہ ہماری 100 point سے plus ہی بنی ہے تو دیکھیں گائج اس کے بعد چلتے ہیں آپ یہاں پر ابھی چلتے ہیں ہم 21 March کے chart پر تو دیکھیں گائج میں آپ کو back to back ہر ڈے کا یہاں پر analysis کر کے بتاؤں گا تو گائج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو پہلی candle کو یہاں پر بھی ignore کر دینا ہے تو گائج دیکھیں جو ہماری پہلی candle بنی تھی ہمیں اس کو ignore کر دیا اس کے بعد جو ہماری second candle ہے اگر ہم اس کو major کرتے ہیں تو یہ 21 point کی بنی ہے اس کے بعد جو ہماری third candle ہے گائج ہمیں اس کو بھی major کرنا ہے تو گائج ہم اس کو بھی major کر لیتے ہیں تو گائج آپ جیسے اس کو major کریں گے آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ 40 point کے آسپاس بنی ہے یعنی کہ جو ہمارا carrite area تھا ہے یعنی کہ جو میں نے conditions آپ کو بتائی تھی وہ یہاں پر fulfill نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں next یعنی کہ ہماری fourth candle کو ہمیں یہاں پر major کرنا ہے تو گائی دیکھیں یہ candle جو ہے ہماری 65 point کی بنی ہے یعنی کہ یہاں پر ہمیں anti لے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گائی جیسے ہی ہماری next candle بنی ہے same color کی ہمیں یہاں پر anti لینی ہے اب گائی دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں گے تو جو ہمارا target ہے وہ یہاں پر 100 point پلس آپ کو achieve ہوا ہے لیکن گائی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں صرف 100 point کا ہی یہاں پر target set کر کے رکھنا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر 100 point آسانے سے یہاں پر achieve ہو سکتے ہیں اس کے بعد جو market جو اوپر چلتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں گا کیسے آپ کو اس کے بعد market میں trade کرنا ہے اور کیسے آپ کو اس کے بعد profit market set کرنا ہے تو گائی آگے چلتے ہیں ابھی جو میں آپ کو strategy بنانا ہوں اس کا میں آپ کو پورا backtest کر کے دکھاتا ہوں تو گائی آجاتے ہیں next day یعنی previous day پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہے ہمارے 20 March تو 20 March کی ہم candle کو analysis کرتے ہیں تو گائی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو ہماری پہلی candle ہے اس کو ہم یہاں پر ignore کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین candle ہماری جو ہے وہ ہماری نہیں بنی ہے یعنی major کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اور آپ بیسے بھی idea لگا سکتے ہیں کہ وہ ہماری candle ہمارے criteria کو پورا نہیں کرتی ہے اس کے بعد گائی دیکھیں ہماری جو next candle ہے یعنی کہ ہماری ہماری fourth candle جو ہے وہ ہمارے criteria کو یہاں پر پورا کرتی ہے آپ اس کو major کر کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ 40 54 point کے آس پاس یہاں پر بنی ہے تو گائی یہاں پر ہماری condition fulfill آتی ہے اس کے بعد جو ہماری next اسی color کی candle بنے گی تب ہی ہمیں anti لینے ہی ہے تو دیکھیں گائی اگر آپ یہاں پر anti لے سکتے ہیں اس کے بعد candle پر تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر 200 point کا یہاں پر اس کے بعد چلتے ہیں اس سے previous day پر دیکھتے ہیں تو دیکھیں گائی یہ جو میں آپ کو strategy بتا رہا ہوں یہ 100% بھر کرنے والی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گائی آج ہم آسکتے ہیں آج چکے ہیں ہماری یہاں پر 17 March کے چارٹ پر تو اب ہم دیکھیں جب فیلی candle ہے ہمیں اس کو ignore کرنا ہے اس کے بعد جو دو candle آپ یہاں پر دیکھ رہا ہوں گے بہت چھوٹی چھوٹی candle ہے وہ ہمارے criteria کو پورا نہیں کرتی ہیں لیکن جو ہماری third candle ہے وہ یہاں پر ہمیں entry کے لئے بتا رہی ہے تو جیسے ہماری third candle ہماری criteria کو پورا کرتی ہے ہمیں یہاں پر entry لینے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتاتا ہے 100 point لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو 400 point کے اسپاس ملا ہے لیکن نہیں ہمیں صرف 100 point کا target یہاں پر set کر کے رکھنا ہے 100 point کا target بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ اگر اچھے trade کرتے ہیں یعنی آپ ایک لوٹ کے ساتھ بھی trade کرتے ہیں تو آپ 1 لاکھ روپے پر مند یہاں پر earn کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور آگے بھی دیکھیں گے کہ آگے بھی ہمارا جو ہمارا یہ strategy ہے وہ یہاں پر ہماری برگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے تو آگے دیکھیں گے آگے یہاں پر دیکھیں 16 مارس کا یہاں پر candle ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 16 مارس کے یہاں پر جو ہے ہمارا وہ candle آ چکی ہے تو دیکھیں گے ہم چلتے ہیں اس کی first candle پر آپ اس کی first candle دیکھیں گے تو اس کو major کریں گے تو دیکھیں first candle کو اگنور کرنے کے بعد جو second candle ہے وہ ہماری criteria کو پورا نہیں کرتی ہے لیکن اگر آپ یہاں پر third candle کو یہاں پر major کرتے ہیں تو وہ ہمارے criteria کو پورا یہاں پر کر رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 50 plus point یہاں پر دے رہی ہے اس کے بعد ہمیں entry لینی ہے یعنی کی جو next candle بنے گی وہاں پر ہمیں entry لینی ہے اب گائج اپنا آپ target کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں target prompt ہوا ہے وہ ہمیں یہاں پر ہوا ہے 200 point کا لیکن گائج ہمیں لی رہا ہے only on 100 point کا اس کے بعد گائج next چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کہاں تک ہمارا دیکھیں گائج یہ strategy کبھی بھی آپ کی fail نہیں ہونے والی ہے آپ اس کا use کر سکتے ہیں back test کر سکتے ہیں اب دیکھیں گائج آ جاتے ہیں ہمیں یہاں پر 15 March کے چارٹ پر اب دیکھیں گے جو ہماری second candle ہے اسی پر ہمارا criteria پر پورا ہو چکا ہے تو اب گائج اس پر ہمیں entry لے سکتے ہیں اب گائج آپ دیکھیں گے target کی بات کریں تو target تو ہمارا اس میں کہیں بھی ہمیں achieve ہو جائے گا لیکن اگر ہم پورا target دے گئے تو یہاں پر 800 point کے اس پاس آپ کو market میں trend دیکھنے کو ملے گا جو بہت ہی زیادہ trend ہے تو دیکھیں گائج اگر آپ market سے trading سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو complete course کرا سکتا ہوں اس میں آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں یہ دیئے آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو گائج ویڈیو کو چینل کو subscribe ضرور کر دیں تو گائج دیکھیں چلتے ہیں پھر اب دیکھیں آج یہاں پر آ چکے ہیں ہم 14 March کے چارٹ پر اب دیکھیں گائج second candle ہے ہمارے یہاں پر criteria پورا کر دیا ہے اب دیکھیں گائج اس میں تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ ہمارا criteria پورا ہونے کے بعد اگر ہم anti لیتے ہیں تو ہماری جو candle ہیں وہ ہماری green candle بنی ہے تو دیسا ہی آج میں نے بتایا تھا کہ same color کی candle بننی چاہیے تو دیکھیں گائج ابھی ہماری same color candle نہیں بنی ہے لیکن اگر آپ اس میں بھی anti لیتے ہیں یعنی آپ یہاں پر بھی anti لیتے ہیں تو بھی آپ کو ہمارا جو target 100% کا وہ 100% anti pro جو ہے اچیب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ target یہاں پر اچیب نہیں ہوگا آپ برکل دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر anti لیتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گائج میں آپ کو یہاں پر major کر کے دکھائیتا ہوں آپ یہاں پر برکل anti لیتے ہیں اس point پر اگر anti لیتے ہیں تو بھی ہمارے 100% آسانی سے آپ کو پرابت ہو جائیں گے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100% ہی آپ کو یہاں پر اچیب کرنے یعنی target آپ کو set کر رکھ دی رہا ہے تو دیکھیں گائج میں آگے بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو یہ جو میں نے strategy بتایا یہ برکل genuine strategy ہے اور یہ کبھی بھی fail نہیں ہوتی ہے اس کے بعد گائج آجاتے ہیں 13 مارچ کے چارٹ پر اب 13 مارچ کے چارٹ پر بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا criteria ہے وہ ہمارا کہاں پر پورا ہوتا ہے تو جس candle پر ہمارا criteria پورا ہو جاتا ہے اسی candle پر ہمیں entry لینی ہے تو دیکھیں گائج یہاں پر 54 یعنی تھوڑا سا کم ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو next candle کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں اور جب تک ہماری candle پر نہیں ہو جاتی ہے تو دیکھیں گائج ہماری candle ہے اس پر ہمارا criteria پورا ہو چکا ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو 5-6 دن کا backtest کر کے دکھایا جو ہمارا indicator کبھی بھی یہاں پر fail نہیں ہوا ہے تو جو next strategy ہے میں آپ next ویڈیو بتا ہوں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور آپ اس کو بھول جائیں اور جو میں نے آپ کو یہ strategy بتائیے آپ اس کا backtest کریں backtest کرنے کے بعد آپ مجھے comment box میں بتا سکتے ہیں اور guys میں guarantee دیتا